آج میں آپ سے شیئر کروں گی گھر میں جو موجودہ چیزیں تو ہوتی ہیں جن کو عموماً ہم گلزپین میں کورا دان میں پھیک دیتے ہیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی کس طرح سے آپ نے ٹرک اور آئیڈیاز سے میرے ایسے آپ سے ٹرک اور آئیڈیاز شیئر کروں گے جس سے آپ یوٹیلائز کر کے اپنے بہت سے کام کو آسان کر سکتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امہانی ہوم ٹپس اور میرے جتنے بھی دیکھنے والے دیرہ سب کو خوش رکھے عموماً بڑے تو اپنے کپڑوں کو ارگنائز کر کے رکھتے ہیں لیکن چھوٹے کے بچوں کو ہم جتنا بھی ارگنائز کر کے رکھے ہیں لیکن وہ ایک کپڑے نکال کے دوبارہ چیزوں کا برگر کر دیتے ہیں تو یہ میرے گھر میں بوری تھی یوزلیس بوری تھی جن کو میں عموماً جو ہے جس میں کپڑے خراب ڈال کے اس کو پھیکتیا کرتی تھی کیونکہ یہ بوری جو ہے عموماً میرے اس میں گروسری راشنا چینی آٹا دل چاول اس طرح کے آتی ہیں بوری میں تو اس طرح کی بہت ساری بوری ہے تو میں نے سوچا کارٹن میں پیسے ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کارٹن کو بھی ہم پرچیس کرتے ہیں تو کارٹن کو پرچیس کرنے کے بجائے جو ہے میں اس طرح اس کو زبردست ارگنائز بنایا جائے اور اپنے بچوں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کی جائے کیونکہ عموماً بچے یہ ہوتے ہیں بچے جو ہے تیہ کر کے بچوں کے ہم وارڈ راپ کو تیہ کر کے ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے تو اب اس طرح کا ارگنائز بنایا بس ایک بار بچوں کو بنا کے دیں بچے خودی سے اس میں ارگنائز کر کے کرپڑے رکھیں گے میں نے پاس آپ نے دیکھا ڈبل بوری ہے اس کو بیغر سلے بیغر کچھ ہاتھوں سے ٹاکا لگائے ہاتھوں سے سلائی کیے بیغر آپ ایک زبردست ارگنائز بنا سکتی یہ پر ڈبل بوری ہے تو آپ نے ڈبل بوری کو دیکھا ہم نے کس طرح سے ٹو ٹائمز فولڈ کیا یہ میرے پاس خراب سا گتہ تھا جو کہ جنرل سٹور والے جو ہے عموماً اس ٹائپ کی گتے کو جو ہے پھیک دیتے ہیں چلا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ ہی جمع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے نیچے تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے یہ منگوا لیا تو یہ عموماً یہ بیشتے نہیں ہے یہ بلکل بیکار سا ہوتا ہے اس کو جلانے کے قابل ہوتا تو آپ اس کو کرامت بنائیں اس طرح کی میجرمنٹ کٹنگ کر کے آپ گتے کو آپ نے سینٹر میں بیلنس بنا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی چیز ہو آپ اپنے کپڑے ہوں بچوں کے کپڑے ہوں اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھیں تہہ کر کے نکلے گا اور تہہ کر کے آپ رکھیں گے اس طرح سے تہہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا پھر اس کے بعد سائیڈوں میں جو اس طرح سے ہم نے میجر کر کے اس طرح سے ہم نے یہ کارٹ کا جو ہے گتہ جس کو بولتے ہیں گتہ کو میں نے اس طرح سے فکس کر دیا اس کے فکس کرنے سے یقین کریں یہ بوری والے اورگنائزر بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں انلیمٹس کپڑے آ جاتے ہیں بہت زیادہ لیکن کارٹن بھی تو ہم بناتے ہیں لیکن کارٹن میں ایک فکس میں کپڑے آتے ہیں امان کی زیادہ کانٹیٹی میں نہیں آتے ہیں تو اب میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ پینٹ کو یہ پینٹ کو جس طرح سے آپ تہہ کر کے رکھیں گے بلکل بھی آپ کے بچوں کا تہہ خراب نہیں ہوگا اس طرح سے آپ نے فول کرنا ہے آپ جتنا بھی اپنے بچوں کے پینٹ کو گھرائیں کچھ بھی کریں کچھ بھی فول خراب نہیں ہوگا ایون کے بچے جتنا بھی ہاتھ مار دیں اس سے فول بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس طرح سے اسی طرح کے آئیڈیا سے آپ سارے پینٹ کو فول کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور اب تک آپ میری ویڈیو میں اس کا مطلب میری آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز 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 آپ سب سے ہم بلی ریکویسٹ ہے میری محنت کو موٹیویٹ کیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور بھی بہت سے آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی جو آپ کے لائف میں آپ کے بچوں کے لئے آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے اور آپ کے لائف کو بہت زیادہ آسان کر دے گا یہاں پر جو ہے بہت زیادہ مطلب آٹھ سے نو جو ہے پینٹ آ گئی بچے کی بڑوں کی پینٹ جو ہے چار سے پانچ چھ بھی آ سکتی ہے چھوٹے بچوں کے بہت زیادہ پینٹ آ جاتی ہے اور پلس بوری یہ ہوتا ہے یہ اسٹریچبل ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنا اور ڈالتے جائیں گے یہ ڈالتا جائے گا اس کا زبردست بینیفٹ یہ ہے اب آپ نیچے سے دیکھیں اس کے کان نظر آ رہے ہیں تو اب ہم اس کان کو اور خوبصورت بنانے کے لئے فولڈنگ والی جگہ پہ اس طرح سے ہم فولڈ کر دیں گے کہیں سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بوری کا حصہ پردست آدیا ہے نہیں حصہ پردست آئیڈی اس بوری کو احمایت میں میں پھیک دیا کرتی تھی لیکن میں نے سوچا اپنے ویورز کے لئے کچھ نیا آئیڈیاز لے کر جائیں اب آپ اس کو جتنا بھی ہلائیں جتنا بھی جلائیں اب آپ کی یہ بوری بلکل بھی خراب نہیں ہوگی لیکن اب بیکار آئیڈیا یہ ہے کہ زبردست آئیڈیا ہے کہ اب آپ نے اس طرح سے اپنے بنانا ہے اورگنائزر اور اس طرح سے رگنا ہے چلے بڑھتے ہیں نمبر اورگنائزر نمبر ٹو کی طرف جو کہ بہت ہی یوسفور ہے یہ میرے پاس یہ بھی ایکسٹرا میرے ڈروہ میں کافی ٹائم سے پڑھا تھا میں نے اس کچھ آپ سے شیئر کیا جائے کیونکہ ہمارے چیزوں کا سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے گھر میں تو اس طرح کا جو ہے میرے بچوں کا اس میں شیوز آیا تھا تو میں نے اس طرح سے اس کو سٹریٹ کٹنگ کر دیتی سائیڈو پر سے صرف جسٹ کٹنگ کری ہے کوئی بھی ایکسٹرا کچھ بھی نہیں نکالا میں نے تو یہاں پر جو ہے یہاں پر اس طرح سے آپ نے ڈبل فولڈنگ کرنا ہے یقین کریں اس میں آپ بہت ساری چیزیں قوم بھیار ہو گئیں گلاسز ہو گئیں بہت ساری چیزیں ہینگ کر سکتے جو کہ آپ ڈبے میں جسٹ اس طرح سے رکھتے تھے جسٹ تین سلائی سے آپ نے بہت ساری چیزیں آپ کی ارگنائز ہو جائیں گی اس طرح سے آپ نے بس ایک سامنے والا ہینڈل کو اس طرح سے کٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ سیکنڈ والا ہینڈل جو ہے وہ بلکل بھی ہینگ میں نہیں آ سکتا تو اس طرح سے جس آپ نے تین سلائی کی اور آپ کے پاس اس طرح سے چار سٹیپ آپ کے پاس بلکل ریڈی ہو جائے گا اور آپ کے پاس چار سٹیپ والی چیزیں آپ کے پاس حاضر ہیں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے پلیز آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور جتنے بھی نئے لوگ ہوں گے اور میرے چینل پہ تو جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں ان سب سے ہمبلی ریکویسٹ ہے پلیز میری جو میں محنت کر رہی ہوں پلیز 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 اس کو ضرور موٹیویٹ کریے گا اور اس طرح سے زبردست ہمارا ہینگ ریڈی ہو گیا اب آپ اس میں کون بھی ہینگ کریں کنگی کریں سیزر کریں اب آپ ریموٹ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اسپیشلی گلاسز ہینگ کر سکتے ہیں کیونکہ سنگلاسز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس ہینگ کرنے کی اور اس طرح سے رکھتے ہیں اور ہم سنگلاسز کو سمٹائم بھول بھی جاتے ہیں تو سنگلاسز کو بیسٹ ہم بیسٹ رکھا ہے اگر آپ سنگلاسز کو اس طرح سے ہینگ یہاں پر رکھیں گے پین رکھ لیں اپنے لائٹ ویٹ چیزیں آپ اس طرح سے رکھیں گے یقین کریں آپ کی چیزیں بلکل بھی نہیں گموں گے کیونکہ بچوں کے گھر میں چیزیں اس طرح سے بہت زیادہ چیزیں کھوتی ہیں اب میں نے اس طرح سے اس کو ہینگ کر دیا اور آپ نے ضرور مجھے فیڈبیک دیکھنا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی